آپ کا دیوین جی سولو جی کے ساتھ پرچے کب اور کیسے آیا؟ میرا دیوین جی سے پرچے ہے میرے خیال میں میں کالج کے سیکنڈ یئر میں تھا اور میرے خیال میں سیونٹی کی بات ہوگی نائنٹی سیونٹی کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج سے سنتالیس سال پہلے کی بات ہوگی تو میں کالج بھی جارتی تھا اور دلی میں ایک سوادھائے منڈل کر کے یوجنہ بنی جس میں دیوین جی آتے تھے اور کالج بھی جارتیوں کے ساتھ بات چیز کرتے تھے اور مجھے بھی تھوڑا اس میں روچی تھی تو ابحاس ایسی طرح کے سوادھائے منڈل کے بھی میں میرا ان کا پرچے کو آپ نے ان کو اتحاس کر کے انہوں میں دیکھا پترکار کے انہوں میں دیکھا سن کے سنچوں پر پچھائے کے انہوں میں دیکھا آپ ان کی کس طرح سے ان کی پوریس جیون کا مولین کرتے ہیں دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیوین جی مانوطہ کے ماپ دنڈو پر ایک اچھے ویکتی کے روپ میں بھیلے ویکتی کے روپ میں ایک سجن ویکتی کے روپ میں جو ان کا ویکتیتو ہے وہ ان کے ویکتیتو کا سب سے پرمک جسے کہنا چیز پکش ہے وہ ایک اچھے اتحاسکار ہیں اور وہ اس طرح کے اتحاسکار ہیں جنہوں نے کیول انگریزوں نے جو پڑھایا وہ کیول وہی اتحاس نہیں بانچتے انہوں نے سواتنت روپ سے خوب ادھیان کیا اور وہ ایک خانٹی بھارتی اتحاسکار ہیں اور بھارت جس طرح کا ہے اور جس طرح کا رہا ہے اس کو وہ صحیح طریقے سے سمجھتے بھی ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں پترکار کے روپ میں بھی آپ نے ان کا کام کا لیکھن ہے پترکار کے روپ میں تو کم اور ایک چنتک اور ادھیاپک کے روپ میں زیادہ دیکھا ان کا لیکھن اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک چنتک کا لیکھن ہے پترکار کا لیکھن جو ہوتا ہے وہ تو لاتمک درشتی سے ستہ ہی ہوتا ہے اس میں گھرائی کم ہوتی ہے یہ ان کا جو ادھیاں رہا اتنے ورشوں کا اور اس کے بعد ان کے چنتن میں جب وہ ادھیاں پکا تو جب شبدوں کے روپ میں کلم سے پروہیت ہوتا ہے تو اس کی بانگی ایک الگ ہوتی ہے وہ پترکاروں والی شہلی نہیں ہے وہ ایک چنتک والی شہلی ہے ایک ان کا اپادکال قسم ایک بھومکہ تھی اس کے بعد رام جن بھومی آنگرل میں بھی اتحاس کار کی اس میں بھومکہ تھی جو بشدو پرسد نے ایک بھی اتحاس کاروں کا گل بنائے تو اس میں ان کی فضل بھومکہ رہی ہے آپ نے کیا آکلم کیا ہے یا دیکھا ہے میں مانتا ہوں کہ یہ بھومکہیں تو ایک ناٹک میں جو کلاکار ہوتا ہے وہ الگ الگ کردار نباتا ہے پر مون تو وہ کلاکار ہوتا ہے اسی طرح سے دیوین جی جو ہیں وہ مونتیا اتحاس کے بدیار تھی ہیں اور سنگ کے سوئے سوک اور کارے کرتا ہے تو سمیہ انسار یوگتہ انسار ان کو جو بھی کردار دیا گیا جو بھی بھومکہ دی گئی انہوں نے بہت ذمہ داری سے اس کو نبھایا اور ان سے آج بھی بہت کچھ سیکھ بھی سکتا ہے اب ان کے عمر کے اس پڑھاؤ میں جہاں وہ نائچی ٹوئیس وہ پورے ہیں آپ ان کی پورے سنپن بیٹھے چکا اگر ایک آنکھ کریں تو آپ ان کو دوست کے روپ میں اللہ کے روپ میں لکھر کے روپ میں کہاں آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے سب سے قریب رہے میں مانتا ہوں کہ وہ ایک کارکرتہ کے روپ میں اور ایک اتحاس کے پرنیتہ کے روپ میں میں سب سے ان کو نکٹ پاتا ہوں کیونکہ ان کے ادھیان میں اور ان کے لیکھن میں ایک خاص کر اتحاسی کیوشیوں پر ایک ان کی مولکتہ ہے اور وہ مولکتہ صدارنٹہ دیکھنے کو نہیں ملتی اور میں اس سے بہت پرفاویت ہوں میں چاہوں گا کہ وہ اپنا ایک شتک پورا کریں اور سوست رہیں اور جب تک رہیں آل سال ہیں کم سے کم شتک ہونے میں تب تک ان کا ہم کو سنے ملتا رہے اور ہمارا مارک درشن کرتے رہے اور ہمارا مارک درشن کرتے رہے اور ہمارا مارک درشن کرتے رہے